نمشکار دوستو ہاک فیڈ نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کی آپ جانتے ہیں کورونا وائرس کے وجہ سے ابھی ہم لوگ اپنے گھر سے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ کورونا وائرس کا جو جہاد بنا کر رکھ دیا ہے تبلیگی جماعت کے لوگوں نے اس پر ایک بہت بڑا کھلا سا ہوا ہے بھارہ سرکار نے بڑا ایکشن لیا ترنت آپ کو پتہ دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے کومنٹ میں لکھیں تبلیگی جماعت مرد آباد کیونکہ اس تبلیگی جماعت نے جس طریقے سے دیش میں کورونا وائرس فیلانا شروع کیا ہے شاید اب اس کی آگ پورے دیش کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے کیونکہ جتنے کورونا وائرس کے کیس پورے دیش میں کئی دنوں میں نہیں آئے اس سے زیادہ کیس تو تقریباً اسی تبلیگی جماعت سے ہی آ جائیں گے کیونکہ ان کے دوارہ کورنٹین میں جو ڈالا گیا تقریباً سالہ تین ہزار لوگوں کو کورنٹین میں ڈالا گیا ہے سینکڑوں لوگوں کا کورونا وائرس ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تدیگ اتنی کمبیرات ترنت کومنٹ میں سب سے پہلے لکھیں تبلیگی جماعت مرد آباد اور کم سے کم دس ہزار کومنٹ مجھے دوستو آج چاہیے آپ لوگوں کے کیونکہ میں چاہتا ہوں دیش کا ہر وقتی آج ان کے خلاف ان جماعتیوں کے خلاف ان جاریدار ٹوپی والے جو جاہل ہیں جنہیں اس جماعت میں جانا اتنا پسند ہے کہ چاہے ان کی اور پورے دیش کے لوگوں کی جان چلے جائے فرد ان کا ایمان جو ہے وہ کسی قیمت پر چھوٹا نہ پڑ دے دوستو ترنت کومنٹ میں لکھئے تبلیگی جماعت مرد آباد آباد آگے آپ لوگوں کو بتایتا ہوں کہ نجام الدین ستھت تبلیگی جماعت کے مرکج کو کھالی کرانے کے پرستاب کو مولانا سادھ دوارہ بار بار ٹھکرانے سے مسجد کو کھالی کرانا مشکل ہو گیا تھا منگلوار دیر راہ تک مولانا مرکج کو کھالی نہ کرنے کی جد پر اڑے رہے بولے کہ ہم تو نہیں کھالی کریں گے یہ تو ہماری دینی معاملہ ہے یہ ہمارا علمی معاملہ ہے دین اور علم اس کے علاوے نے کچھ دیکھتا نہیں ہے سبھی اس طرح پر جاری پریاسوں کے باب جود بھی ڈلی پولیس سرکشہ ایجنسیاں اور ورشت نوکر شاہ مسجد کے مولانا کو راجی کرنے میں سفل نہیں ہو پائے بہرحال معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے گرہ منتری امیشاہ نے ایک بار پھر راشتری یا سرکشہ سلاکار عجیر ڈوبال یعنی بھارت کے سوپرمین جنہاں کہا جاتا ہے عجیر ڈوبال جی کو یاد کیا جو کی بھارت کے اینے سے ہیں اور انہیں یاد کرنے کے بعد انہوں سے آگرہ کیا کہ وہ جماعت کو مسجد خالی کرنے کے لئے کسی بھی طریقے سے راجی کریں اور آپ تو جانتے ہیں جب کوئی معاملہ عجیر ڈوبال کے ہاتھ میں آ جاتا ہے بھارت چھوڑی پاکستان کے اندر بھی لوگ اپنی مسجدیں خالی کر دیں گے تو اس کے بعد جب امیشاہ کے عدیش پر عجیر ڈوبال بیتی رات دو بجے رات کے سمیں نیجام الدین پہنچے اور کافی مشقعات کے بعد مولانا کو ہر حال میں منا کر امیشاہ کے بھروسے کو عجیر ڈوبال جی نے قائم رکھا تو ایک کومنٹ میں جارہا یہ بھی لکھ دیجئے کہ عجیر ڈوبال جی جنت آباد کیونکہ اس دیش کے اندر ایسے سچے سیننگ جو اس دیش کے اندر ہیں جن کی وجہ سے یہ دیش آج بھی قائم ہے چاہے بات ہو سجیکل سٹرائک کی چاہے عجیر ڈوبال کے ان دنوں کی جب انہوں نے پاکستان میں رہ کر بھی اس دیش کے لیے خوفی آئیجنسی کا کام کیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق برگرہ منتری کے آگرے پر ایسے عجیر ڈوبال ربی تیرہ دو بجے تبلیگی جماعت کے مرکز پہنچے اور جانکاری کے مطابق عجیر ڈوبال نے مولانا سعید کو کافی دیر تک سمجھایا اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب عجیر ڈوبال کسی کو سمجھاتے ہیں تو کیسے سمجھاتے ہوں گے تو وہاں موجود لوگوں کا جو برگرز کو اسپطال میں بھرتی کرانے کے لیے راجی ہوا اتنا ہی نہیں ڈوبال کے ہستکشیب کے بعد جماعت نیتہ مسجد کی صفائی کو بھی راجی ہوئے اب آپ ایک بات پتائیے دوستو کچھ جنہوں پہلے میں نے بھی حالکہ مند نہیں کرتا دان دینے دان کے بارے میں بتانے کا لیکن پھر بھی اب مجبور ہو گیا ہوں کہ بھارت میں ہندووں سے زیادہ اس سمجھے مسلمان COVID-19 کے پیشنٹس ہیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایک طرف پورے دیش کے سبی دھرموں کے لوگ سمجھدار جو ہیں اور میں کہوں گا کچھ مسلم بھی جو سمجھدار ہیں اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ جروری ہے اس سمجھے اپنے گھروں کے اندر لوگ ڈاؤن ہونا ضروری ہے سرک موڈی جی نے ہاتھ چوڑ کر آپ سے پراتنا کری ہے ہم سبی سمجھدار لوگ جو اس دیش کے سٹیزنز ہیں ہم سبی لوگ اپنے گھروں میں اس سمجھے رہ رہے ہیں بھلی دو روٹی کم کھا رہے ہیں لیکن موڈی جی کی آگیا کا پالند کر رہے ہیں تاکہ دیش بچا رہے ہمارا پریوار بچا رہے یہ سمجھ بچا رہے لیکن کچھ جو تبلیغی جماعت کے جو جاہل ہیں یہ جاری دار ٹوپی والے بڑی داری والے بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پجامہ پہننے والے جو جاہل ہیں ان لوگوں کو ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا یوں کہیں انہیں شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سمجھ میں آ گئی ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے کورونا وائرس جس کے مادہم سے یہ بینہ کوئی بم لگائے پورا سماج کو ختم کر سکتے ہیں تو اب مجھے لگ رہے کہ وہ پانچ سی جار روپے جو میں نے دیئے پی ایم کیئرز میں مجھے لگتا ہے مجھے واپس مانگنے چاہیے کیونکہ کم سے کم میں اپنی محنت کا پیسہ جو میں دھرمہ نسار کماتا ہوں پیسے میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت آنے پر دیش کے کام جلور آئے وہ پیسے لیکن یدی وہ پیسے ان جماعتی جاہیلوں کے کام آ رہے ہیں ہسپٹل میں سینگڑو بیٹ پر جماعتی جاہیل اگر لیٹے ہوئے ہیں تو میں نہیں چاہوں گا کہ میری محنت کا پیسہ ان لوگوں کے پاس جائے بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میڈ نائٹ مشن کو سفل بدانے کے لئے دوبھال نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے پرانے سمپرکوں کا استعمال کیا اس کا سیدھا اثر یہ ہوا کہ وہ مولانا ساتھ کو منانے میں سفل ہوئے جانکار یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے دیش کی سرکشہ کے لئے رنانیتی بنانے کے لئے مسلم علیمہ کے ساتھ دوبھال میٹنگ کر چکے تھے بہت سمجھئے کہ ہمیں اس طریقے کے جو ہمارے دیش میں لوگ ہیں جی دوبھال جی جن کے ہر طریقے سے ہر دھرم میں ہر جگہ ان کے کانٹیکٹس ہیں انہی کانٹیکٹس کا پریوک کر کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیشہ دیش ہیت میں کام کر ہی لیتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ دلی کے نظام الدین مرکز میں تبلیگی جماعت میں شامل نو لوگوں کی کرونا سے موت ہو چکی ہے مرنے والوں میں سے تیلنگانہ سے چھے تمیل نادو دلی اور ممبئی سے ایک ایک ہیں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو مرکز سے نکال کر انہیں الگ الگ ستھانوں پر کورنٹین کیا گیا ہے ساڑھ تین ہزار سے زیادہ لوگوں پر شک ہیں پورے دیش کے انہیک راجیوں میں جمہو کشمیر سے لے کے تیلنگانہ تک کافی لوگ اس سے مر چکے ہیں ہزاروں لوگوں کو کرونا وائرس کی پوری پوری آشنگ کا ہے سیکڑوں لوگ کرونا وائرس کے ٹیسٹ پوزیٹیو آ چکے ہیں جو نہیں پکڑے گئے ہیں ان کو دھونڈا جا رہا ہے ان اس کے بعد ان کا بھی ٹیسٹ کیا جائے گا اور سمبھاب ہے کہ ان کا بھی کورونا وائرس کا جو ٹیسٹ پوزیٹیو آئے اب یہ تبلیگی جماعتی ہو یادی تمہیں مرنا ہے تو مر جاؤ کس نے روکا ہے شوق سے مرو چھاتی پر بم باندھ کے مرو لیکن یہ کورونا وائرس کر کے تم اور لوگوں کو جو کورونا وائرس پھیلارے ہو یہ ہمیں بے اکومت سمجھنا ہے بہت اچھے جانتے ہیں کہ تمہاری کیا ترقیب ہے کیا چلا کی ہے تو آئیے دوستو آج میں تبلیگی جماعت آپ کے سامنے ایکسپوز کر کے رکھتا ہوں دھجیاں ہڑاتا ہے اس تبلیگی جماعت کی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت بستار سے آج میں بتاؤں گا آپ جائیے گا نہیں میری بات کو دھیان سے سنیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی کے نجام الدین علاقے میں اس مرکز میں عام طور پر بھی کافی لوگ رہتے ہیں یہاں پر تبلیگی جماعت سے جڑے اور ڈلی کے اس پاس کے کئی لوگ یہاں آتے رہتے ہیں ہر جمعی رات کو یہاں ایک جوڑ ہوتا ہے ایک بیٹھک ہوتی جس میں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اسلام کے اوپر چرچہ کرتے ہیں اب اس تبلیگی جماعت کا ہیڈکوارٹر کیا ہے اس جگہ کو اس بیلڈنگ کو مرکز کو تبلیگی جماعت کے انٹرنیشنل ہیڈکوارٹرز اس کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس سے پہلے آپ یہ بھی جان لیں کہ تبلیگی جماعت آخر ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں آئیے جانتے ہیں تبلیگی جماعت سے جڑے لوگ پوری دنیا میں اسلام کے پرچار پسار کا کام کرتے ہیں اور چودہ سو سال پہلے جس طریقے کا اسلام تھا اسی طریقے کے اسلام کو فیلانے کی بات کرتے ہیں پچار پسار کرتے ہیں یعنی کی لمبی داری کٹی موچ اور بڑے بھائی کے عورتہ چھوٹے بھائی کا پجامہ جالی دار ٹوپی اور جو ہے دن میں چھے بارہ آسمانی کتاب کے بڑوغان تو یہی ان کا عدیش ہے اور آپ سمجھتے ہیں بھلی بھانتی کی اس طریقے کے وچار دھارہ والے لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں کافیروں کے پرتی آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں دوستوں زیادہ کچھ اس بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں میرے ہاتھ میں ایک جو سوچنا لگی وہ بھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں دوستوں کہ جو تبلیگی جماعت ہے اس تبلیگی جماعت کا آخر کیا ریکارڈ ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں کہ جو تبلیگی جماعت ہے یہ اسلامی میشنریوں کے ویشوک سنگٹھن اسے کہا جاتا ہے یہ پاکستان اس کا جو ہے پاکستان جو پرتیبندی تاتن کی سنگٹھنیا حرکت المجاہدین اس سے ضرورت کا ان کا لمباریتی حاصل ہے اور یہ تبلیگی جماعت انیس سو ستائیس میں بھارت میں شروع ہوا اور آج دنیا کے دو سو دیشوں میں فیل چکا ہے اور اس کے صدستی آپ مانکے چلیے کچھ بھی نہیں تو دس سے پچیس کروڑ کا نمان ہے ویکی پیڈیا پر انفرمیشن میں نے اچھے سے ویریفائی کری بہت سے سورسز کو تلاشا ایسا ماننا ہے کہ دس سے پچیس کروڑ کے بیچ میں ان کے ممبرز ہیں ملکہ کم سے کم دس اور اجتما پچیس کروڑ ان کے ممبرز ہیں دو سو دیشوں میں دنیا کا شاید کوئی چھوٹے سے چھوٹا ٹاپو جیسا بھی اگر دوست کوئی دیش ہوگا اس پر بھی جیدی کوئی سکتا ہے ٹپل طلاق پر قانون آسکتا ہے رام مندر بن سکتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ موڈی ہے تمہاری خال کھینچ کر رکھ دے گا جن لوگوں نے کرونا وائرس کو ایک جہاد کے ہتھیار طور پر استعمال کیا ہے ان لوگوں کی چمڑی ادھیڑ کر اس میں بھرسہ بھرا جائے گا دوستو اس تبلیگی جماعت کا پورے دنیا بھر میں آتنکی سنگٹھنوں سے اس کا ملت ناتا رہا ہے بھارتی اجناش کرتا ہوں اور پاکستانی وشلیشنوں کے مطابق بھی حرکت المجاہدین کے مول سنستحپک جو تھے وہ تبلیگی جماعت کے ہی صدد سے تھے یعنی اس تبلیگی جماعت میں سے ہی حرکت المجاہدین جیش محمد اشکر ایتائیبہ اور انڈین مجاہدین سیمی پی ایف آئی جیسے آتنکی سنگٹھن بنتے ہیں انیس سو پچاسی میں بنے حرکت المجاہدین نے افغانستان سے تتکالین سوویت سنگ کی گٹھ بندند کی ستہ کو اکھان فینکنے کے لئے پاکستان سمرتھک جہاد میں بھی حصہ لیا تھا خوفی آنمانوں کے مطابق چھہ ہزار سے زیادت تبلیگی جماعتیوں کو پاکستان ستھت آتنکی شیویروں میں پرشکشت کیا گیا تھا افغانستان میں سوویت سنگ کی ہار کے بعد حرکت المجاہدین اور جو ہوجی تھے یعنی ہجب المجاہدین یہ کشمیر میں سکریہ ہو گئے تھے اور انہوں نے سینکڑوں بے گناہ ناغریوں کی ہتیا کری انہی تبلیگی جماعتیوں نے حرکت المجاہدین کے صدر سے بعد میں مسعود اجھر کے نیترت میں بنے آتنکی سنگٹھن جیش محمد میں شامل ہو گئے گودرہ میں کار سے وقعوں کو جندہ جلانے میں بھی تبلیگی جماعت پر سندہ جتایا گیا تھا دوستوں یہ دی آپ کو بھی لگتا ہے میں نے جو سوچنا دیئے کام کی یہ میں تو بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ سوچنا بہت کام کی ہے لیکن آپ بھی اگر سمجھ گئے اس بات کو تو ترند اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کر کے ویڈیو پہنچنی چاہیے اور دیش کے اندر سوچنا کی ایک انفرمیشن کی ایک آپ جسے کہتے ہیں کہ لہر چلائیے ہر ویڈی تک انفرمیشن پہنچائیے تبلیگی جماعتیوں کو ننگا کیجئے ان کو دوڑا دوڑا کر پورے سماج میں ان کی جسے کہتے ہیں ان کی جو اصلی ایمیج ہے جو آوازتہ میں یہ ہے وہ اصلی ایمیج ان لوگوں کی آپ پورے دیش تک پہنچائیے پورے دیش نہیں پورے دنیا تک پہنچائیے یعنی اپکا کوئی اینہ رہی دوستو بھی ہے تو امریکہ سے لنڈن لے کر لنڈن تک کیونکہ یہ تبلیگی جماعتی بھی اسی پرکار سے پوری دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں لوگوں کو آگاہ کیجئے کہ ان تبلیگی جماعتیوں سے دوری بنا کر رکھیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ راشن کی لائن میں لگیں گے اور چھینک ماریں گے اور آپ جیسے لوگوں کو قرآن ویرس فیلانے کوشش کریں گے دوستو تو بس ابھی سجگ رہیے سچیت رہیے اور ہمیشہ سچے بھارتیے بنے رہیے چینل کے اس ویڈیو پر کومنٹ جرور کریں یادی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت سبسکرائب کیجئے اور ہر آنے والی خبر آپ تک پہنچے گی دوستو پہلا ایکن کا نشان جرور دبائیے ابھی کے لئے بس اتنا ہی جائے ہنجے بھارت نمشکار